بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باب بہن بھائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ دوستہ باب کو رزق کی فراوانی کا مال و دولت میں اضافے کا رزق میں برکت کا بہت ہی پیارا بڑا ہی آسان مجرر وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں مال و دولت میں بے برکتی ہے پیسوں کی کمی کا سامنا ہے تو آپ اس مختصر سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے سنتے رہیے گا اس سے پہلے آپ دوستہ باب سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا جو دوستہ باب چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں رزق کی تنگی ہو مال و دولت میں بے برکتی ہو پیسوں کی کمی کا سامنا ہو تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے اس مبارک نام کا بڑا ہی آسان سا وظیفہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ پیارا سا بابرکت نام ہے یا مغنی یا مغنی اس اسم مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اس نام کا مطلب ہے اے بے پرواہ اس وظیفے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے صبح اور شام سو سو مرتبہ یا مغنی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے یعنی صبح بھی آپ نے سو مرتبہ یا مغنی اس نام کا وظیفہ کرنا ہے اور شام کو بھی سو مرتبہ اللہ پاک کے اس بابرکت نام کا وظیفہ کرنا ہے صبح آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز فجر ادا کر لینے کے بعد سو مرتبہ یا مغنی پڑھیں جب یہ وظیفہ کریں تو شروع میں اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سب بھی درود پاک کم از کم ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور درمیان میں یا مغنی سو مرتبہ پڑھیں جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی مالی پرشانیوں سے نجات پانے کی رزق روزی میں مال و دولت میں برکت کی اضافے کی دعا کریں اور اسی طرح شام کو بھی آپ سو مرتبہ یا مغنی پڑھیں اثر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں جب آپ اثر کی نماز ادا کریں نماز اثر ادا کر لینے کے بعد درود پاک پڑھیں کوئی سا بھی پھر ایک سو مرتبہ یا مغنی پڑھیں اور آخر میں دوبارہ پھر درود پاک پڑھیں تو اس طرح سے وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے تمام مالی پرشانیوں سے نجات ملے گی رزق کی تنگی دور ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا رزق کی کشادگی ہوگی مال و دولت میں برکت و اضافہ ہوگا اس وظیفہ کی جو مدت ہے وہ تحصول مراد ہے یعنی جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس وظیفے کو بتائے گے طریقے کے مطابق صبح و شام کرتے رہنا ہے اور جتنا آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کریں گے اعتقاد کامل کے ساتھ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آج کا یہ پیارا سا آسان وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو